موسیقی ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں انرجی جینریشن اب اگر ہم پیشے جائیں اور سوچیں تھرموڈینیمکس کے پنسپلز کے تھو تو یہ کوئی انرجی جینریشن تو ہو ہی نہیں سکتی پہلا فرسل آف تھرموڈینیمکس یہ ہے کہ ہم انرجی کو نہ بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے اس کو مختلف شیپ دے سکتے تو انرجی جینریشن جو ہے کامن سے مسٹیک ہے میں بھی ہمیشہ کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اور آپ بھی سنیں گے یہ لفظ میں نے بھی استعمال کیا لیکن انرجی جینریشن نہیں ہو سکتی انرجی ایک طرح ایک طرح ایک انرجی دوسرے میں کنورٹ ہوتی ہے جسے ہم پاور پلانٹ کہتے وہ کوئی فرق نہیں ہے جیسے کار کے انجن کے بھی میں نے بات کی تھی وہاں پہ آپ نے کیمیکل انجنیرنگ انرجی لی پیٹرول کے حساب سے اس کو جلایا ہیٹ نکلی ہیٹ سے پھر میکینیکل کام لیا تو وہ اس نے ایک ایسی انرجی جیسی یوسفل تھی اس کو مزید یوسفل کام میں لگایا ٹھیک ہے نا یہ پاور پلانٹ بھی یہی کام کرتے ہیں بیسیکلی کہ کوئی ایسی انرجی لیں جیسے فر ایکزامپل نیوکلیئر انرجی لیں نیوکلیئر انرجی لے کے اور اس انرجی سے پھر ہیٹ جینریٹ کریں سٹیم بنائیں پھر ٹربائن چلائیں پھر اس سے الیکٹریسٹی جینریٹ کریں تو نیوکلیئر انرجی ویسے تو کسی کام کے نہیں ہم آپ کے ایسے کام کی تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر اس کے ایسا چینج کیا ہے اس کو الیکٹریسٹی میں کہ وہ پھر ہر ایک کام کے خابل بن گئی تو یہ یہ وہی کام ہے جو انجن کرتے ہیں کوئی اتنا فرق نہیں ہے یہ بڑے پیوانے پہ کرتے ہیں وہ چھوٹے پیوانے پہ کرتے ہیں تو اب یہ جو سیکشن ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ کس قسم کے پلانٹ ہوتے ہیں اور اس میں کس طریقے سے مختلف قسم کی انرجیز جو ہیں وہ استعمال چینج ہوتی ہیں ایک طرح کی انرجی سے دوسری طرح کی انرجی میں جینریشن کا نام آتا ہے لیکن اس کو آپ سمجھ میں آگے کہ جینریشن نہیں ہو رہی صرف ایک فارم کی انرجی سے دوسرے فارم میں چینج ہو رہی ہے اور جب چینج ہوگی تو بہت تھوڑی سی چینج ہوگی باقی سب ویسٹ ہو جائے گی وہ بھی دیکھیں کیسے ویسٹ ہوتی ہے اور کہاں جاتی ہے وہ ویسٹڈ انرجی تو پاور پلانٹ مختلف قسم کی ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بڑی بڑے ٹاور نظار ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹاور ہے وہاں کچھ نہیں ہو رہا وہاں صرف سٹیم جینریٹ ہو رہی ہے جو ویسٹ انرجی ہے اس کو ڈم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے سٹیم جینریٹ ہو رہی ہے وہ بڑے ٹاور کا کوئی کام ہی نہیں ہے انرجی چینج کرنے کے اندر جینریشن کے اندر تو یہ دو تین قسم کی چیزیں ہیں جو کہ کول برننگ پاور پلانٹ بھی ہیں گیس برننگ پاور پلانٹ بھی ہیں اور یہ لیف پہ جو نیچے والا جو پکچر ہے یہ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کے جو نئے دو پاور پلانٹ لگے ہیں جس سے اس کی کپیسٹی تقریباً چار گناہ زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑھ جائے گی کچھ تو ابھی تک آرڈی ہو چکی اور ایک سال کے اندر اور بھی بڑھ جائے گی تو تقریباً 1.2 گیگا واتس تک کہ وہ چلی آئیے that is a significant change کافی بڑا اس کے اندر change آ جائے گا تو وہ نیوکلیر ہے اس میں دیکھیں وہ جو ٹوم ترہ نظر آ رہا ہے وہ سارا جو ہے اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں گا کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کی اس کے اندر سارا ایکشن جو نیوکلیر ری ایکشن ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے پورا ہمارے پاس ایک سیکشن ہے نیوکلیر کا جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے لیکن اس سلائٹ کا مقصد یہ صرف یہ دکھانا ہے کہ مختلف قسم کے پاور پلانٹس ہوتے ہیں جہاں electricity generation ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائے کہ وہ صحیح لفظ نہیں ہے یہ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کا extension ہے 2022 کے یہ پکچر ہے یہ اوپر سے جو پورا دوم ہے اس کو لا کے اس کو بند کر دیں گے اس میں پورا کور وغیرہ سب اس میں ہو جائے گی تو ایک مردہ جب بند کیا تو وہ کھلے گا نہیں پھر پچاس یا ساٹھ سال تک کے تو کور جائے وہ چلتی رہے گی کور کبھی کبھی پندرہ سال کے اندر اس کو شاید چینج کرنا پڑے لیکن جو پورا دوم ہے وہ کبھی پھر کھلے گا نہیں تو یہ بہرحال یہ نیوکلیر پاور پلانٹ 2.2 گیگا واتس تک کے چلا جائے گا which is significant جو ابھی تھر کے جو دو سٹیشن لگے ہیں وہ 660 میگا واتس کے ہیں یہ گیگا واتس کے تین گناہ زیادہ اس سے بڑھ کے انرجی تو انرجی آتی کیسے ہے بنتی کیسے ہے چینج کیسے ہوتی ہے تو آپ نے کبھی یہ شاید ایسے سیل دیکھے ہوں گے بیٹری سیل اس میں بیٹری بیٹری کوئی نہیں ہوتی جو بیٹری ہمارے اپنے حساب سے جو ہمارے چلتی ہے نا وہ نہیں ہوتی کوئی ایسی ایک چیز ہوتی اس کو آپ ہلاتے ہیں زور سے وہ ہلانے سے پھر آپ چلائیں گے اس میں سے روشنی آ جائے گی یہ کیا ہے یہ انڈکشن بیٹری ہوتی ہے میں اس کا پرنسپل بتاؤں گا کہ وہ پرنسپل کیسے ہوتی ہے تو اس میں چھوٹی سی بیٹری لگی ہوتی ہے جو کہ ہلانے سے وہ چارج رہتی ہے اور پھر اس سے وہ لائٹ چلتی رہتی ہے کچھ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے پانچ دس پندہ منٹ چلے آئے گی پھر ختم ہو جائے گا پھر اسے ہلا لیں لیکن اس میں یہ کہ سیل باہر سے ڈالنا نہیں پڑتے خود بہت خود چلتی رہتی ہے وہ اس طرح حساب سے یہ انڈکشن سیل کہتے ہیں ان کو اب میں اس کو بتاؤں گا کہ پرنسپل کیا ہے اس کے بنانے کی یہ وہی چیز ہے جو آپ نے ابھی دیکھی نا یہی چیز ہے دوسرے طریقے یہ ہے کہ آپ اس کو وائنڈ کریں وائنڈ کرنے سے بھی وہی افیکٹ پڑتا ہے انڈکشن کا وہ وائنڈ کرنے سے وہ چارج رہتی ہے چھوٹی سی بیٹری ہے وہ اس سے چلا لیں کوئی باہر سے بیٹری ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ سب انڈکشن ہے بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو اتنے بھی ٹربائن ہوگے وہ یہی کام ہوگا بالکل یہی کام ہوگا جیسے موٹر ہوتی ہے موٹر کیسے چلتی ہے بجلی ڈالتے ہیں تو موٹر چلنا شروع ہو جاتی ہے اب اس کو الٹا کر دیں موٹر کو چلائیں اور اس میں سے بجلی نکالیں یہی بات exactly یہی چیز ہے انڈکشن موٹر کے اندر میگنٹ ہوتا ہے میگنٹ سے کنڈکٹر جب گزرتا ہے تو اس میں سے بجلی نکلتی ہے اس کو آپ بجلی استعمال کر لیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ موٹر میں ایسی چیز لگا دیں جیسے باہر سے ٹربائن آ جائے یا ونڈ ٹربائن ہو جائے ونڈ مل لگ جائے تو وہ تو گھوم گئی نا ادھر سے بجلی نکل جائے گی الٹا بالکل موٹر کا حساب کتاب تو exactly یہ پرنسپل کو لے کے چلیں گے جس میں ہم دوسری چیزیں دیکھیں گے کہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ جو ہے اب اس میں آپ کو دکھایا کہ الیکٹریکل انڈکشن کیسے ہوتا ہے وہ جب مگنیٹک کوئل ہے نا نور تر ساؤتھ وہ جو ہے مگنیٹک لائنز آف فورس ہیں اس مگنیٹک لائنز آف فورس ہے اگر کوئی بھی کھنڈک ایک چھوٹے سے کپر کا پیس اگر اس میں سے نکالیں گزاریں گے نا تو اس میں الیکٹریسٹی شروع ہو جائے گی کپر کا پیس ہے گلاس کا پیس نہیں ہے کوئی لکھڑی کا پیس نہیں ہے کیوں کیونکہ کپر کے پیس کپر میں الیکٹرانز ہیں فری الیکٹرانز ہیں لیکن ان الیکٹرانز کو پش کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ پش کرنے والا وہ ہوتا ہے جب اس میں سے مگنیٹ کے بیچ میں سے وہ کپر چلتا ہے نا تو ایک والٹیج جیویلپ ہوتی ہے الیکٹرانز کو موو کرنے کے لیے والٹیج چاہیے ہوتی ہے جیسی وہ ملاتی ہے تو الیکٹرانز موو ہو جاتے ہیں وہ آپ کا کرنٹ ہے وہ آپ کی والٹیج ہے اس سے آپ جو کچھ کرنا چاہیں بجلی چلانا چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ پرنسپل ہے نیچے اب اوپر والا دیکھیں آپ کہ وہ اس کو آپ بجائے اس کے بجلی جلا کے موٹر چلانا ہے وہ موٹر چلا کے بجلی نکالنے والی بات ہے تو یہ جو ہینڈل لگا ہوا ہے نا اس کو اگر آپ گھومائیں تو اس گھومانے سے ایسا ہے کہ آپ موٹر کو ٹرن کر رہے ہیں میکینیکلی اپنے ہاتھوں سے تو ادھر سے دوسری طرف سے بجلی نکلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ جو ٹرن کریں گے نا وہ بیچ کی جو چیز ہیں دائنمو وہ میکنیٹ سے گزر رہا ہے میکنیٹ سے جیسے گزر رہا ہے اس میں سے الیکٹریسٹی نکلنا شروع ہوگی جیسے آپ کو اس کارٹون میں نظر آئے گا نا کہ یہ میکنیٹ بیچ میں سے چل رہا ہے وہ گھومائے گا کون وہ الگ بات ہے وہ میں اب سمجھاؤں گا کہ اس کو گھومانا کس چیز سے ہے اس کو ہوا سے بھی گھوما سکتے ہیں اس کو بائسیکل کے ٹائر سے بھی گھوما سکتے ہیں وہ ابھی آپ کو دیکھاؤں گا ڈائنمو بائسیکل والا آپ اگر پرانی بائسیکل کبھی چلائی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں یہ ہی ہے میکنیٹ ہے اس میں سے ایک کنڈکٹر جو ہے وہ گھوم رہا ہے اب کنڈکٹر وہ میکنیٹک لائنز آف پورس کو کٹ کرتا ہے تو اس میں سے الیکٹریسٹی جینریٹ ہوتی ہے اس کو باہر نکال لیں اس سے آپ اپنے بائسیکل کی لائٹ چلا لیں یا شہر کی بطیاں چلا لیں ساری دونوں کی چیزیں برابر کی ایک چیز کی ہوتی ہے تو یہ بیسیک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف میگنیٹک انڈکشن پرنسپل آف میگنیٹک انڈکشن اگر سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے تربائن وغیرہ جتنے بھی ہم ڈسکس کریں گے وہ صرف اسی بیسس اسی پرنسپل سے چلتے ہیں